اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مرد و خواتین کو یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ کی عطا اللہ کی مرضی اللہ کی عطا اللہ کی مرضی میرا جسم میری مرضی یہ اسلام کے خلاف آہ یہود و نصارہ کا لگایا ہوا نعرہ ہے جو دورہ جہلیت میں بھی ان عورتوں کو اس اختیار کے طور پر عزت نہیں دیتے تھے بلکہ تب بھی یہ زلت کی گہرائیوں میں گراتے تھے اب انہوں نے یہ نعرہ دے کر کہ میرا جسم میری مرضی عورتوں کو دوبارہ زلت کی دلدل میں گرا دیا ہے یہ میرے پاس ایک خطبہ ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض آٹھ مارچ خواتین کا علمی دن اور یہ آج کا خطبہ ہے یہ خطبہ آج کا ہے بڑا اچھا لکھا ہے اس میں قرآن و عدیس سے عورت کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہ شائع کرنے والے ہمارے حکومتی دارے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس میڈیا کے طرح کہ یہ خطبہ اس جج کو بھی پڑھایا جائے جس نے عورتوں کے مارچ کی اجازت دی ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو منصف عدالت پر جو شخص بیٹا ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف احسنہ کرتا ہو تو وہ اپنے منصف سے بھی اور اللہ کے حکامات سے دونوں سے غداری کر رہا ہے اسی خطبے کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے لیے وہ کچھ بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں یہ قرآن مزید انہوں نے لکھا ہے کافروں کے بارے میں کہ جو کافر تھے نا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو اس وقت یہ زلت دیتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتی ہے اگر کوئی بڑی ہو جاتی تو اس کو پھر بھانے سے لے کر جاتے ہیں تفسیر کبیر تفسیر روح المانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اسلام قبول کیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں کر پا رہا اس نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اسے خوب بناو سگار کرو پھر اسے میں دور دراز لے گیا اور ایک گہرے کموے میں اس کو گرا دیا میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جب یہ سنتے کہ فلا شخص نے دورہ جہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا قتل کر دیا آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہوتے آپ کی ریش مبارک بھیگ جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام لیاتے ہیں نا اس کے کفر کے سارے معاملات ختم کر دی جاتے ہیں اور جو اسلام میں کوئی گناہ کرتا ہے توبہ اس کے معاملات کو صحیح کر دیتا ہے اس لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے سب کے لئے کھلا ہے سب کے لئے کھلا ہے کوئی پبندی نہیں ہے اسلام نے کسی پر پبندی نہیں لگائی لیکن اسلام نے حکامات جاری ضرور کی ہیں اسلام کہتا ہے جو عورتیں ہیں ان کو کہتا ہے اپنی زینت کو چھپا کے رکھو غیر مردوں سے اور اپنا ظاہر کرنے والی جو چیز ہے وہ اپنے محرم رشتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے کون سی چہرہ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہیں یہ ان کے محرم رشتے دیکھ سکتے ہیں اب یہ محرم رشتے کیا ہیں یہ وہ محرم رشتے جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکان نہیں ہو سکتا وہ محرم رشتے ہیں ان کے سامنے چہرے کھلے کر کے عورت جو ہے وہ آ سکتی ہے تو یہ جو کہتی ہیں ہم نے سڑکوں پر آنا ہے ہم نے ازادی مارچ کرنا ہے ہم نے عورت مارچ کرنا ہے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ حق تمہیں جو بھی دینا ہے وہ تمہارے گھر نے دینا ہے تمہارے دین نے دینا ہے اس کو دیکھو وہ کیا کہتا ہے موسیقی